دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی نزید ویڈیو لے کر حاضر ہوں تو ہمارے چینل کو سپرائب کرلیں سپرائب کے ساتھ جو بیل کا بٹن ہے اس پر کلک کرلیں تاکہ ہماری ہر نتقریر آپ کو مل سکے شکریہ ویڈیو دلیل فلاہا دیلہ و اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو ان محمد عبده و رسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كان لکم في رسول اللہ اسوة حسنا لمن كان يرجو اللہ و اليوم الآخر و ذکر اللہ کثیرا اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما سلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارک على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانکا لا علم لنا انکا انتا لالیم الحکیم انکا انتا لالیم الحکیم وَحْلُ الْعُقْدَةً مِن لِسَانِ يَفْقَهُوا قَوْلِي عزید دوستو حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الحدود کے تحت امام بخاری نے ایک باب قیم کیا ہے کہ کسی نیک خاتون یا کسی بے گناہ خاتون پر تحمت لگانا بہتان لگانا کتنا بڑا گناہ ہے اس کا بیان یہ باب قیم کر کے اللہ کے حبیب علیہ السلام کا قزیم فرمان ذکر کرتے ہیں کہ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا زندگی کا مقصد ہی تھا کہ ہم جیسے لوگوں کو صدھارنا اور آپ نے بتایا بھی تھا یہ امام خمام بن منبح کی کتاب السحیفہ کے ابتدائی احادیث کے اندر ہی حدیث آتی ہے آپ نے فرمایا لوگوں میری اور آپ کی مثال ایسے گے کہ جس طرح کوئی شما جلائی جائے اور اس کی طرف پروانے چھوٹے سے جو پتنگ نظر آتے ہیں وہ چل پڑیں جس طرح قریب جائیں جلتے جائیں گرتے جائیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی مثال اس طرح گئے جس طرح اس شما کی روشنی کی حوث میں پروانے قریب جا کے جل جاتے گئے واپسی کا راستہ نہیں ملتا آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اسی طرح جہنم کے قریب جا رہے گو اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو پیچھے سے گویا پکڑ کے ہٹا کے جہنم کی آگ سے بین کرتا ہوں کہ خبردار یہاں جاؤگے جل جاؤگے تو گویا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیم ہے ہر بات میں ہر قول میں ہر فعل میں ہمارے لئے بھلائی ہے کہ سنو سمجھو اختیار کرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو اگر ان چیزوں پر عمل درامت نہ ہو سکی زندگی میں تو نقصان نہ نبیوں کے سر اگے نہ اللہ رب العالمین کا نقصان ہمارا آگے یہ جو جتنی چیزیں ہم سنتے ہیں ان چیزوں کو سنتے سناتے ہوئے میرا اور آپ کا مقصدی ہو کے ہمارے جو سب سے بڑے خیرخواہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان فرامین کے ذریعے ہمیں کیا کہتے ہیں آج آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ ایج تنیبو اصبع الموبکات آپ نے فرمایا میرے صحابہ سات گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا کیوں کہ فرمایا کہ یہ سارے کے سارے حلا کرنے والے ہیں کوئی ایک گناہ بھی تمہاری زندگی میں آ گیا تمہاری حلاقت کے لیے تباہی کے لیے بربادی کے لیے ذلت کے لیے وہ ایک گناہ ہی کافی ہے آپ نے فرمایا یہ سات ہیں ان ساتوں کو سنو ہر ایک گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے کوشش کرو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پہلا گناہ ذکر فرمایا آپ نے فرمایا کہ اشھر کو باللہ کبھی بھی اپنے مالک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا کتنی بڑی مصیبت آ جائے کتنی بڑی پریشانی آ جائے لیکن تیری نظر میں اگر غیبی امداد آنے کی امیدیں وابستہ ہوں تو اس عرش والے رب کے در سے ہوں اس کے در کی طرح کسی اور کی در کی طرف توجہ دو اس کے علم کی طرح کسی اور کے علم کو سمجھو اس کی ذات جیسا کسی اور ذات کو سمجھو اس کی بات جیسا کسی اور کی بات کو جانو فرمائے خبردار اس سب سے بڑا حلاق کرنے والا تباہ و برباد کرنے والا گناہ کے کتنی ہی مصیبت ہوں آپ نے فرمایا کہ اگر تم کاتے جاؤ تم جلائے جاؤ لیکن لا تشریق باللہ کبھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا آپ نے فرمایا کہ وہ صحر جادو کے قریب نہیں جانا جادو پہ یقین کرو گے اعتماد کرو گے ساری نیکیاں کر لو لیکن محمد کریم علیہ السلام کا یہ فرمان دیشان کہتا ہے جس نے یہ ایک جرم کر لیا کسی جادو گر پہ اعتماد کر دیا کسی کاہن پہ اعتماد کر دیا اس کے پاس چلا گیا اب نے مسئلے کے حل کے لئے کسی اور کو بھی دیا فرمایا خبردار کچھ بھی کر لو لیکن یہ گناہ بھی ایسا کہ کہ نبیوں کے سردار کی زبان ہے تمہیں تباہ کر کے رہے گا آپ نے فرمایا کہ تیسری چیز وقتل النفس یہ ذہن بنا لو کبھی تمہارے ہاتھوں یا تمہارے ذریعے کسی کی جان ضائع نہ ہو اگر تمہارے ہاتھوں کسی کی جان ضائع ہو گئی فرمایا کہ خبردار ساری نیکیاں کر لو سارے اچھی عمل کر لو لیکن یہ ایک گناہ کی اتنا بڑا تباہی اور بربادی لانے والا گئے جے ایک ہی تمہاری تباہی بربادی کے لئے کافی ہے اور آپ نے فرمایا کہ چوتھی چیز یہ ہے وَعَقْلُ الرِّبَا وہ مسلمانوں اپنے آپ کو سود سے بچاؤ پتے کھانے پڑے کھا کے گزارا کر لو وقت گدر جائے گا بھوکا پیاسا رہنا پڑے وقت گدر جائے گا لیکن آرزی زندگی کے مزے اور سکون سمیٹنے کے لئے دنیا کا چین امن لوٹنے کے لئے یہ سود کے چند لکمیں تمہارے وجود میں داخل ہوں گے مزہ آئے گا ایک دن کے لئے ایک مہینے ایک سال کے لئے لیکن اس کی صدا کئی سالوں تک گئے فرمایا کہ خبردار چوتھا گناہ یہ ہے کہ کبھی سود کے قریب نہیں جانا مزید فرمایا کہ پانچوہ گناہ یہ گئے کبھی کسی نے کسی غریب کسی شریف خاتون پر کبھی تحمت نہیں لگانا ساری نیکیاں کر لو یہ ایک غامی اگر پلڑے میں گئے نبیوں کے سردار کی زبان گئے رب کی پکڑ میں آ سکتے گو فرمایا چھٹا گناہ جو بہت بڑا گناہ گئے اس چھٹے گناہ کو بھی سمجھو اللہ پاک امان میں رکھے ہمارے ملک کو وطن عزیز پاکستان کو یا ایسے مار کے کہ ہم کبھی کسی باطل کے مقابلے کے لئے کسی میدان کی طرف چل پڑے محاس آرائی ہو چکی ہم میدان میں اتر چکے فرمایا کہ اب میتان میں اترنے کے بعد اب بھاگنے کی گنجاش نہیں ہے ملک پہ حملہ ہو چکا اب چھپنے کی گنجاش نہیں ہے ان مواقع پر جو اپنے وجود کو تحفظ دینے کے لئے چھپ جائے ساری نیکیاں کر لے لیکن نبیوں کے سردار نے فرمائی اکیلی خامی اکیلا گناہ انسان کو ڈبو کے رہے گا اور فرمایا ساتھوہ مسئلہ یتیموں کے معاملے میں محتاط رکھیں ہمیں تو حالات نے وہاں آکے کھڑا کر دیا کہ ہم اپنے سے جو بڑے ہیں ان سے تو چھین سکتے نہیں کیونکہ وہ بڑے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم میں سے معاشرے کا ہر فرد اللہ پاک جسے امان میں رکھے یہ الگ بات ہے ہم سب مگر مچ بن کے بیٹے ہیں مگر مچ کیا کرتے ہیں اپنے سے چھوٹی مچنیوں کو شکار کر کے کھا جاتا ہے اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کے ذریعے قیامت کی دیواروں کے لئے دیواروں تک کے لئے ہمیں نصیت کرتے ہیں خبردار مسلمانوں یتیموں کا خیال کرنا گے یتیموں کی کوئی چیز تمہیں حضم نہیں کرنی چاہیے بلکہ اسلام تو یہی مدد خیرخواہی کا نام یہ کیوں تذکرے کیے کہ فلانے کتے کو پانی پلایا جنت میں چلا گیا یہ کیوں تذکرے کیے کہ فلانے راستے سے ٹھوکر مار کے پتھر کو ہٹایا جنت میں چلا گیا فلانے کانٹوں والی ٹہنی کو راستے سے ہٹایا جنت کی منزل پا گیا فلانے کسی کو کسی کے دل کو سکون دلانے کے لئے اچھی بات کہی فرمائے کہ اس کے لئے صدقے کا عجر گئے اس ساری چیزیں اس بات کے لئے کہ اسلام یہی دوسروں کے ساتھ خیرخواہی کا نام لیکن ان میں اندر اگر کوئی کمزور ہے وہ اور زیادہ خیرخواہی کا مستحق ہے اس سے اور زیادہ خیرخواہی کی جائے اور یقین جانے کمزوروں میں سب سے کمزور ترتب کا یتیموں کا گئے لیکن شیطان نے جسے ہمیں دوسری چیزیں ہمارے ذہنوں سے اس طرح بھلا دی گویا ہم جانتے ہی نہیں اسی طرح آج ہم نے یتیموں کے حقوق کو بھی بھلا دیا گئے اللہ پا کمان میں رکھے وگر نہ ہمیں سے کون سوچتا ہے کہ یار ہمارے شہر میں ہمارے پڑوس میں ہمارے محلے میں بھی کوئی یتیم رہتا گئے اس کی والدہ وفاد پا گئی اس کا والد وفاد پا گیا اعلان سنا ہم نے ہم جنادے میں بھی گئے ہوگے ہو سکتا ہے کہ تین دنوں تک ہماری وہاں پہ نظر ہو کے پانی چاہیے پانی پوچھا لو چائے چاہیے چائے پوچھا دو کھانے کی ضرورت ہے کھانہ پوچھا دو اس کھانے پوچھانے کا رب نے اتنا سختی سے پابند نہیں کیا اس کھانے پوچھانے کا اللہ پاک نے اتنا سختی سے پابند نہیں کیا چائے پہنچانے کا اللہ پاک نے اتنا پابند سے پابند نہیں کیا جتنا رب نے پابند کیا ہے کہ یہ جو کہہ اس کے معصوم بچوں کا خیال کرنا ہے اور یقین جانو مسئیبتیں تو بہت ساری گئے لیکن جو یتیمی کی مسئیبت گئے کبھی دیکھو تو صحیح کتنے وہ معاملات ہیں رحم خانے کے دیکھو کسی کا والد جا رہا ہے کسی کے والدہ جا رہی ہے جتنے بھی بڑے ہیں سب کی آنکھوں میں آسوں ہیں لیکن وہاں پہ گھومتے ہوئے چند بچے نظر آتے ہیں جن کو یہ بھی پتا نہیں کہ ہم بہت بڑی دولت کھو چکے ہیں ہمارا والی دنیا سے جا چکا گے سب سے زیادہ محبت دینے والی ماں وہ دنیا سے جا چکی ہے اس کو یہ تک پتا نہیں وہ بلکل معصوم سا بن کے کبھی اس کے ساتھ ہنستا ہے کبھی اس کے ساتھ ہنستا ہے اس کی ہنسی کو دیکھو یہ کتنا کمزور ہے کہ اتنے بڑے نقصان ہونے کے بعد بھی اسے پتا نہیں کہ میں لوٹا گیا لیکن ظلم تب ہوگا کہ اب کوئی اس کو لوٹنے کے لیے آ جائے والد چلا گیا وہ سہارا تھا والدہ چلی گئی وہ سہارا تھی چلو اب اس کا مال لوٹتے گئے طاقتوروں کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے اس کی جاگی اس کی ملکت اس کی پراپٹی اس کی عزت پہ ڈاکا اس کے گھر پہ ڈاکا ان چیزوں پہ غور کرے ہم کبھی کہتے ہیں وہ ظالم کبھی کہتے ہیں وہ ظالم ہم میں سے ہر بندہ اللہ پاک امان میں جسے رکھے الگ باتیں ہم ہر اپنے انگم سب ظالم بن چکے گے جبکہ یتیمی اتنا بڑا درد سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہو گئے بوڑے بھی ہو گئے لیکن جب بھی اپنے احباب کے ساتھ بیٹھتے اپنی یتیمی کا تذکرہ کر دے اور یقین جانے وہ ابو حریرہ کے کلمات نہیں ہیں دیکھیں گے دنیا کے ہر یتیم کی دعثان ان کلمات کے اندر موجود ہیں یعنی سنن ابن ماجا کے اندر کتاب الاحکام کے اندر ایک باب بابو اجارت العجیر مزدوری کرنے والے مزدور کی جو مزدوری بنتی ہے وہ دینے کا بیعہ امام صاحب عدیس صلاتہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اکثر دکھ کے ساتھ کہا کرتے تھے نشت یتیمہ آپ فرماتے تھے کہ میں جیسے ہی بڑا ہوا توڑا میں نے ہوں سمالا میں یتیم تھا وہا جرت مسکینہ اور بڑا دکھ یہ کہ اس یتیمی کے اندر مجھے اپنا علاقہ بھی چھوڑنا پڑا پھر آگے رشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں وَقُن تُ عجیب لِبْنَتِ غَزْوَان میں مزوری کرتا تھا کماتا تھا غزوان کے خاندان کے لیے بڑی تنخواہ نہیں لیتا تھا بے تعام میں بطنی مہد پیٹ ملتا تھا اس لیے کماتا تھا اور کمائی کیا ہوتی بھی فرماتے ہیں دوسرے کام تو میں کرتا تھا لیکن وَأَحْتَوْ لَهُمْ اِزَا نَزَلُوْ عرب لو میں جن کا میں نو کرتا ملازم تھا کیونکہ یتیم تھا اس وجہ سے کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا کوئی خاندان والے تھے اس خاندان والوں نے سر پہ ہاتھ رکھا کہ ابو حریرہ دو ٹیم کا کھانا ملے گا لیکن اس دو ٹیم کے کھانے کے نتیجے میں اس کے بدلے میں تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا کہ ہمارے ہاں نو کر بن کے رہنا پڑے گا اب ابو حریرہ کے کلمات کو بھی دیکھ لو آل یتیموں کو بھی دیکھ لو یہی حال ہے کوئی کہتا ہے کہ میرے گھر کا ملازم بن کر دو ٹیم نہ دوں گا اسکول کی پڑھائی شرائی ہوگی وہ پڑھا دوں گا آپ کو یہ دے دوں گا وہ دے دوں گا کتنی یتیمی ایک بڑی درد مندی چیزیں لیکن اب اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مسجد میں داخل ہونے مسجد سے نکل لیں آنے جانے شہر میں داخل ہونے شہر سے نکل لیں حتی کہ قضاء حاجت کے لیے بیت الخلا میں جانے اور بیت الخلا سے نکل لیں اس کی برہنمائی دے دی تو اس رحمت والے رسول نے اس مسئلے میں کیا ہمیں تعلیم دی گئے اس تعلیم کے سریعے جنت کا راستہ کیا بتلایا گئے اس معاملے میں اپنی قیمتی تجاویز سے ہمیں باخبر کر کے اپنے رب کو رازی کرنے کا کیا ہمیں نمونہ سکھلایا گئے عظیم منزلوں کے طالبین ہمیشہ کی کامیابیوں اور کامرانیوں کے خواہشمند لوگ اللہ کی رضا اور اس کے جنت کے متلاشی وہ لوگ جو ایسی عزت چاہتے ہیں جو کبھی گھٹے نہ ان کو کیا کرنا چاہیے ان یتیموں کے لیے اب اللہ کے حبیب علیہ السلام کے جب فرامین پہ نظر پڑتی یہ آپ کے فرامین ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کی فکر کرتے ہو اس طرح یتیم کی کفالت کرو اس کفالت کو کبھی رب زائع نہیں کرے گا حدیث کی کتاب صحیح بخاری کتاب العدب امام خاری باب کیا ہم کرتے ہیں باب و فضل من یحول یتیم اور یہ کلمات مغزر سنتے گے خدا کے واسے میں بھی اپنے حال پہ ذرا غور کروں آپ بھی اپنے حال پہ غور کریں ہم نبوی حدیث پہ غور بہت کم کرتے ہیں یہ سمجھنے کی باتیں ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اتنے بڑے توفے اتنے بڑے تمغے کا تذکرہ کیا ہے دنیا کے ساری دنیا نہیں دے سکتی آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے بیٹھ ایسے دو انگلیوں کا اشارہ کیا آپ نے فرمایا دیکھتے ہو حضی اس میں آتا ہے ایسے انگلیاں بھی نہیں کی ان کے اندر بھی فاصلہ گئی آپ نے ان کو بھی ملا لی فرمایا یہ دو انگلیاں دیکھتے ہو ہاں نبیوں کے تاجدار دیکھتے ہیں آپ نے فرمایا انہ وَقَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّتِ حَاقَغَا میں اور دنیا میں اپنے پڑوس میں رہنے والے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے اس کی کفالت کرنے والا کل جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا کتنی بڑی سعادتیں اور آپ نے فرمایا کہ اس عمل کو آج ہم مسلمان کہتے ہیں کہ یہ کر لو وہ کر لو یہ بہت سارے عمل گئیں لیکن ان نیکیوں کی ہمیں قدر نہیں فرمایا اتنی بڑی نیکی ہے حدیث کی کتاب صحیح بخاری کتاب النفقات امام خارق بات کیا ہم کرتے ہیں الساعِل ارملہ اس میں حریص لاتے گئے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمایا کہ الساعِلَلْ ارمِلَا وہ بندہ جس کے پڑوس میں کوئی بیواہ کا گھر ہے اس میں یتیم بستے گئے نننے سے مننے سے کمانے والے کوئی نہیں اب پریشان ہے کسی نے دے دیا تو کھا لیے نہیں تو سوال کرتے ہوئے شرماتے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ بندہ بندہ کے جس کو رب نے سمجھ دی اس نے اس پڑوس میں رہنے والی بیواہ کی فکر کی اس کے بچوں کی قدر کی فرمایے کہ کل مجاہد فی سبیل اللہ یہ بندہ ایسے ہے جیسے سمجھو کہ چوبیس گھنٹوں تک مہاد پہ کھڑے ہو کر جہاد کر رہا گئی حالانکہ یہ جہاد وہ عمل تھا حدیث کی کتاب صحیح بخاری کتاب الجہاد وہ سیر امام صاحب باب کیا ہم کرتے گئے باب فضل الجہاد حدیث علاقہ ایک صحابی آکے سوال کرتے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی الى عمل یعدل الجہاد سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عمل کے بارے میں خبر دیں نبیوں کے سردار جو عمل جہاد جیسا ہو جس کا عجر جہاد جتنا ہو حدیث میں تحے کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم ذرا چک ہو گئے خاموش ہو گئے اپنی گردن کو جھکا لیا تھوڑی دیر کے بعد نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور اٹھایا آپ نے فرمایا کہ لا اجدہو ایسا عمل مجھے نظر ہی نہیں آتا کہ اللہ اس عمل سے جتنا خوش ہوتا ہے ایسا کوئی عمل ہے ہی نہیں لیکن آج فرمایا وہ اس کے پڑوس میں ایک بیوار رہتی ہے انہیں یتیم بچے رہتے ہیں جو ان کی کفالت کرتا گئے اپنے گھر کی بھی فکر ہے ان کی بھی فکر ہے اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر ہے ان یتیموں کی تعلیم کی بھی فکر ہے فرق یہ ہے گھر میں تعلق ہے اپنے اولاد ہونے کے ناتے وہاں پہ نظر کے عرش والے رحمان کی رضا کے ناتے فرمایا اتنا بڑا عمل گئے اسے سمجھو کہ چوبیس گھنٹوں تک یہ بندہ جہاد میں لگا ہوا پھر یہاں تک بھی نہیں آپ نے فرمایا کل قائم اللہ 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 کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوا اللہ کے حضور قیام کرتا ہے رکو کرتا ہے سجدے کرتا ہے لیکن کرتے کرتے آخر تھکے گا ایک گھنٹے دو گھنٹے تین چار چھ آٹھ دس گھنٹے تک نماز پڑھتا رہے گا پڑھ پڑھ کے آخر تھک جائے گا بیٹھ جائے گا لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے متلاشیان کو تعلیم دیتے ہیں عرش والے رب کو خوش کرنے کا درس دیتے ہوئے عرشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا لوگو جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا جس نے بیوہ کے گھر کے ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی مثال اس طرح ہے اس بندے کی طرح ہے جو چوبیس گھنٹوں تک نماز میں کھڑا ہے اس کی نماز رکھتی ہی نہیں ٹوٹتی ہی نہیں پھر آگے اور مثال دیا آپ نے فرمایا وقت سائم اللہ لا یفتر لوگو انیکیوں کی قدر کرو یتیم و بیوہوں کی فکر کرو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ جس کی یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے جو بیوہوں کی فکر کرتا ہے اللہ کے حبیب علیہ اسلام نے فرمایا اللہ کہاں اس کا مقام یہ ہے کھاتا بھی یہ پیتا بھی یہ لیکن رب کہاں اس کے روزے کے عجر لکھے جا رہے ہیں اور فرمایا روزے کے عجر بھی اس طرح کہ اس کا روزہ وہ لکھا جاتا ہے جو پوری زندگی تک اس بندے کے لئے جہاد کا عجر گئے جس بندے نے ایک یتیم پہ ایک بیوہ کے گھر پر ہاتھ رکھا اور اللہ کی رزا کے لئے ان کے معاملات کو حل کرنے میں لگ گیا یہاں تک بھی نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ نے بڑی منزلیں اور ان چیزوں کو صرف بیان نہیں کیا ہمارے سردار عمل کر دیکھ وہ جو قرآن کہتے ہیں لقد کان لک بی رسول اللہ کیوں دیکھ دے ہو کسی اور کی طرف ہم کبھی شاستدانوں کی طرف دیکھتے ہیں ماشاء اللہ فلان کا جو انداز بڑا آئیڈیا بڑی مثالی شخصیت بڑی باکردار شخصیت ہم کبھی کسی کا تذکرہ کرتے ہیں کبھی کسی کا اللہ کے بند رب نے ہمیں ایسا سردار دیا ہے کہ صدیہ گدر جائیں تلاش کرنے میں ہم لگ جائیں نہیں مل سکتا اللہ کے حبیب صلی اللہ صلی اللہ ان سے بڑی کوئی حسی ان سے بڑی کوئی شخصیت ان سے بڑی کوئی علیہ وسلم نے ایک طرف یہ فرامین جاری فرمائے آپ نے فرمائے یتیموں کے معاملات کو قریب سے دیکھو ان کے حل کرنے کی کوشش کرو اللہ پر کمان مرکھے یتیموں سے نفرت کرتے گے آج معاشر میں جاؤ یتیم کو کوئی قریب آنے نہیں دیتا یتیم کو کوئی ساتھ کھانا کھلانے کے لئے تیار نہیں ہیں بھی مسلمان کلمہ بھی پڑھتے گئے اور ہم اپنے انجمل میں مومن بن کے گھومتے گئے ساری دنیا غلط میں راہ مستقیم پر گھوں ساری دنیا بڑھ کی ہوئی میں راہ مستقیم پر جا رکھا ہوں راہ مستقیم کے لئے اپنے محبوب کی عداؤں کو دیکھو ان کی زندگی میں یتیموں کے لئے کتنا پیار جس سر حسنین کریمین آپ کے نواسے دے یقین جانے حدیث کی کتابوں کو پڑھیں ان کو چومتے تھے کندوں پہ سوار کرتے تھے ان سے محبت کرتے تھے سواریوں پہ ساتھ بچھاتے تھے ہمارے سردار کے دل میں اسی طرح یتیموں کا پیار بھی ایسا تھا پچوں کی ساتھ لے کے چلتے تھے حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب الادب باب منطر کا سبیہ ایک ننی سی بچی یتیم ہو گئے والدہ وفاد پا گئے اللہ کے حبیب علیہ صلی اللہ کی دربار میں والد لے کے آیا وہ خود اپنی داستان بڑی ہوئی تو لوگوں کو بتایا پھر صحابہ تابین وہ سلسل آگئے اب یہ ننی سی بچی فرما دیئے میں بچی تھی اللہ کے حبیب علیہ صلی اللہ ہم کہتے ہمارے کپڑے خراب ہوتے ہیں یہ کون بد بخت آگیا ہماری یہ سیٹیں خراب ہو گئی یہ یہ بیٹھانے کے تڑی قابل نبیوں کے سردار کا کندھا مبارک ایک یتیم بچی بیٹی اور بیٹھ نہ کیا حقیقت میں تو یہ ایک حدیث ہزاروں نصیحتیں کرتی لیکن اپنے موضوع سے ہٹ جانے کا ڈر گئی اسی وجہ سے ہر طرف سے کندی کتر آتے ہوئے موضوع کی طرف چلتے ہیں ہمارے محبوب کا انداز دیکھو کوئی رشتہ نہیں کوئی ناتا نہیں لیکن یتیموں کو پیار دیتے ہیں آج ایک یتیم بچی نبیوں کے سردار کے ساتھ کھیل رہی یہ تک کے پیچھے سے ختم نبوت اس ختم نبوت کے نشان سے کھیل تی سامنے والد موجود ہے وہ بچی فرماتی یہ فزبرنی ابی میرے ابا نے مجھے روک دیا میری بیٹی ام خالد یہ کیا کر رہی یہ سے نہ کر یہ اللہ کے حبیب علیہ سلام کی آپ نے جب والد کو یہ کہتے ہوئے سنا آپ نے فرما یا فلان دہا چھوڑ دے اس بچی کو میں سے کھیل نہ چاہتا ہوں بچی خیلتی رہی نبیوں کے سردال صلی اللہ سلام کبھی کندے پہ بیٹھتی کبھی دامن میں بیٹھتی کبھی گود میں بیٹھتی کبھی کس طرح بیٹھتی کبھی کس طرح اللہ کے رسول محبت کا انداز بھی اخجار کرتے ہیں اوپر سے جبریل بھی آگیا وہی بھی اتر گئی نبی زبان سے کلمات بھی نکلنے لگے آپ نے فرمایا ابلی وخلوفی نبیوں کے سردار صلی اللہ سلم فرماتے بچی کھیلے کھیلے تیری عمر بہت بڑی نبی وما ینت کون الہو ان ہوا اللہ وحی یو حا فرمایا کہ میرے محبوب کا جو بھی کلمہ سمجھو کہ نبوی کلام یہ عرش والے کا کلام یہ نبوی زبان تو ترجمان ہے ترجمان نہیں کرتی ہے لوگوں تک پہنچانے کے لئے آپ نے فرمایا بچی تیری زندگی بہت بڑی آگے حدیث میں آتا ہے اللہ پاک جو اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا وہ اس رہی ہوا حتی زکرہ من بکائہ اس عورت کو عرب کے خطے میں اتنی بڑی عمر ملی لوگ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے تذکرہ کرتے تھے واہ ام خالد کی عمر تو بہت بڑی لیکن اس کا بچپنا اس کی یتیمی اور یتیموں کے حقیقی والی محب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچی کوئی لستاناتہ نہیں گود میں بیٹھتی ہے یہ ادائیں کہاں چلی گئی ہیں یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے ایک دوسری مثال دوں حدیث کی ادائب صحیح بخاری کتاب الادب باب حسن الخلق حدیث کی ادائب صحیح مسلم کتاب المناقب باب یا چپٹر من مناقب انس ابن مالک رضی اللہ تعالی انہو ایک حدیث سے ہم اکثر سنتے گے اکثر سنتے گے کن کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو کے بارے میں علی اس میں کہ ننے سے بچے تھے ماں لے کر آئی اللہ رسول اللہ کی دیار میں آکھے بٹھایا ماں سے نبیوں کے سردار نے پوچھا یا امی سلم یہ کس کا بچہ لائی ہے انس آپ کے پاس لائی ہوں یہ آج کے بعد آپ کا خادم میں خدمت میں رہا کتنے سالوں رحمت کائنات مکہ سے ہجرت کر مدینہ آئے تھے جیسے ہی مدینہ پوچھے کچھ ہی دنوں میں انس بن مالک والدان نے وہاں پہ چڑھا تھا دس سال گدر گئے خود فرماتے خدمت نبی صلی اللہ علیہ سلم عشر سینین میں نے نبی کریم صلی اللہ سلم کے ساتھ زندگی کے سال گدارے آپ جب مکہ کو چھوڑ کے مدینہ آئے تھے میں اللہ کے حبیب علیہ صلی اللہ کے ساتھ لیتا تھا بچہ تھا ننہ منہ ساتھ دس سال گدر گئے فما کال لی اف ان دس سالوں میں مجھے کبھی اللہ کے حبیب علی صلی اللہ نے اف کذباں سے اف تک نہیں سنا ولا کال لی لی ما سنا تا ان دس سالوں میں کبھی نبیوں کے سردار صلی اللہ نے مجھے یہ کہا ہو انس یہ کام تو نے کیوں کیا گے ولا اللہ سنا تا کبھی اللہ کے حبیب علی صلی اللہ نے دس سالوں میں مجھے یہ کہا ہو انس یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا فرمایا یہ کلمات مجھے سننے کہ نہیں ملے اتنی محبت تھی اتنا پیار تھا اتنا قرب ملتا تھا اتنا الفت بھرا انداز صاف غلطی کر دیتا خود فرما دیں فرما دیں ایک بار نبیوں کے سردار نے مجھے بیرانس میں نے کہا جی اللہ کے حبیر انداز جاؤ یہ پیغام فلان گھر جا کے دیکھ آؤ فرما دیں اتنا سا بچہ تھا مسجد نبوی سے نکلا محفل نبوی سے نکلا بات بھول گی بچوں کے ساتھ کھیل میں لگیا اللہ رسول بڑی دیر کے بعد مجلس سے فارغ ہوئے باہر نکلے انداز فرما دیں مجھے دیکھا مجھے پوچھا آنس وہ جو میں نے آپ کو پیغام دیا تھا وہ آپ نے پوچھا دیا فرماتے میں نے کہ اللہ رسول وہ تمہیں بھول گیا فرماتے رحمت قینات علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اب نہ ہاتھ مبارک میرے سر پر رکھا اور انس فرماتے ہیں میں کوئی کام کرتا اللہ کا رسول دیکھ کہ ہنس دیتے میں سمجھتا کہ مر سے غلطی ہو گئی اس بچے سے اتنا پیار گئی دس سالوں تک سات کھلاتے گئی سات پلاتے ہیں اس بچے کی تاریح جا کے پڑھو ماں اس وقت لائی تھی جب یہ انس یتیم بن چکا تھا ہمارے محبوب کی مجلسوں میں دیکھیں تو بڑے کوئی سردار جاگی دار نہیں وہ یہی یتیم نظر آتے گئی یتیم وں سے کتنا پیار اتیسری مثال دے دوں حدیث کی ادا مسند احمد سیری مسند اہل البیت اختصار کے ساتھ سحی بخاری کتاب المغازی ایک پورا چپٹر حباب غصوت الموتا نبی کریم علیہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی اللہ کے حبیب علیہ صلی اللہ صلی اللہ نے جنگ پہ بھیجا اور آپ کے بڑے پیارے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اببا کی شہادت سے پہلے اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ کا طریقہ تھا آپ جب مدینہ میں آنے لگتے تھے تو فوری طور پر مدینہ میں داخل نہیں ہوتے کچھ فاصلے پہ پڑاؤ ڈالتے رک جاتے اطلاع بیت اہل مدینہ کی طرف کہ ہم فلان خطے سے فاتح بن کے آ چکے ہیں کل مدینہ میں داخل ہوں گے یہ معمول تھا فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ صلی اللہ علیہ سلام پہلے جب آیا کرتے تھے آپ جب باہر رکھتے نبی کریم علیہ سلام 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 کر نن حسن کریم رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ بھی جاتے تھے اپنے نانہ کا استقبال کرنے کے لئے جب وہاں پہنچتے تو ان دونوں بچوں کو رسول کریم علیہ سلام اپنی سواری پہ ساتھ بٹھاتے آپ جب مدینہ میں آتے تھے مدینہ میں آتے ہوئے نبی کریم علیہ سلام کے ساتھ یہ دونوں سواری پہ ساتھ ہوتے لیکن عبداللہ فرماتے ہیں جب میرے اببا کی وفات ہوئی اس دن کے بعد نبی کریم نے یہی احتمام میرے لئے بھی کر دیا جب سے یتیم بن گئے عزت میں عظمت میں اضافہ آگیا فرما دے وہ میں وہاں جاتا اللہ کے حبیب علیہ سلام مجھے سواری پر ساتھ لاتے میرے اببا کی شہادت کے بعد ہم کسی کے یتیم ہونے کے بعد نفرت کرتے ہیں ہمارے سردار کسی کے یتیم ہونے کے بعد اسے محبت کرتے تھے اور محبت کا عالم یہ تھا عبداللہ فرماتے ہے کہ اببا کی شہادت کے بعد جب مدینہ میں رحمت قینات علیہ سلام کی سواری آتی حسنین کریم میں اسی سواری کہ نبی کریم کی دروار میں آتا تھا میرے اببا وفات پا گئے تھے میں یتیم بچہ تھا یہ حدیث مسند حمیدی حدیث عمر بن نبی سلمہ کی سیریر میں عدی صحیح بخاری میں کتاب الاطمہ میں کھانے پینے کے آداب کے باپ کے تطیمہ بخاری لائے گئے عمر بن نبی سلمہ پرما دے کنت غلام یتیم اب با وفات پا یتیم بن گیا لیکن یتیم بننے کیا کہتے ہیں پرما دے کنت غلام یتیم فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیمی کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ مجھے اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے باد دکا دیسہ بھی ہوا کوئی چیز کھانے کے لیے پیش کر دی گی دستر خان بچھایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر گھمائی عمر بن نبی سلمہ کہا گے یہ یتیم بچہ کہا گے اللہ کے حبیب علیہ صلی اللہ اسلام نے بلا کہ گود میں بٹھا دیا فرماتے ہیں یتیم بھی ہوں ساتھ و ساتھ بچہ بھی ہوں اتنا نہ سمجھ جب کھان داب کا پتہ نہیں فرماتے پلیٹ میں جب ہاتھ ڈالتا ہوں کبھی در سے کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ پیار سے فرماتے یا بنی یا کبھی اللہ کے حبیب علی صلی اللہ نے یتیموں کو نام لے کے نہیں پکارا بڑے پیار سے فرماتے ہیں یا بنی یا اے میرے بچے ہی فرماتے ہیں یا غلام اے پیارے بچے ادھا آقل تسم اللہ جے عمر جب تُو کھانا کھانے لگے تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کر ہدا فرما کرتے ہیں جب تُو کھانے لگے کلب یمینی کا سیدھے ہا سے کھانا کھایا کر جب تُو کھانے لگے کلب امی یلی کا اپنے سامنے سے کھانا کھایا کر کہا نبیوں کے سردار صلی اللہ اللہ علی ہاتھ کا جھنڈا یا علم کیا ہے آپ نے فرما کل قیامت کا دن ہوگا جب میں اپنا علم لے کے محشر کے میدان میں آؤں گا اتنا بڑا جھنڈا ہوگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے قیامت تک آنے والے سارے انسان میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے آپ نے فرما جب تک میں جنت کا دروازہ نہ کھٹ کھٹا ہوں جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا کسی کو خوشبو کی ضرورت پڑتی صحابیات میں نبیوں کے سردار کے وجود سے پسینے کو بوتل میں ڈال کر خوشبو کے لئے آج ہو میدان عمرہ ہو نبیوں کے سردار بال کٹواتے ہیں صحابہ بالوں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے اتنے عظیم ہیں اتنے عالی ہیں اتنے عزی شان ہیں مو کا پانی زمین پر پھینکتے ہیں صحابہ گرنے نہیں دیتے ساری دنیا میں سارے جہانوں میں سب سے عالی دیکھنا ہے ہمارے سردار اور سالحار کو دیکھ لو آج نظر پڑتی یہ دامن میں گود میں یتیم بچہ بیٹھا ہے کتنی محبت ہے وہ یہی وجہ تھی ہمارے سردار کی صیرت پڑتے ہیں ابھی نہ تھے تب بھی انداز تھا نبوت کے بعد تو وحی الہی سے تعلق جڑ گیا اللہ کی شریعت کے نزول کا زمانہ شروع ہو گیا جب سے شریعت نہ اتری ہمارے محبوب تب بھی یتیموں سے پیار کرتے تھے وہ سنا ہوگا وہ بڑی مشہور حدیث صحیح بخاری کتاب الوحی پہلا پہلا باب قیف کان بد الوحی اس میں جو حدیث آتی یہ رحمت قینات زمین و آسمان کے بیچ میں کرسی لگا کے بیٹھے ہیں پر اس سر کرسی لگا کے بیٹھے گئے زمین و آسمان کے بیچ کا خلا سارا جبریل اور جبریل کے کرسی نے پر کر دیا آپ نے فرما میں نے پہلی بار دیکھا دا مجھا عجیب سا لگا میں ڈڑرتا ہوا گھر آیا سیدہ اللہ کوئی بات نہیں ایسے نہیں ہوگا اللہ کی قسم نبیوں کے سردار آپ کو اللہ کبھی زائی نہیں کرے گا کیوں آپ تو وہ ہیں کمزوروں کا ساتھ دینے والے بیواہ یتیم کا بوج اپنے کندے پہ اٹھانے والے آپ کو مولا کریم کے سے زائی کرے گا آپ نبو اس پہلے بھی یتیم سے اتنا پیار کرتے تھے اور کمال کی بات تو یہ ہے حدیث کی دعا سنان ابن ماجہ کتاب الادب باب حق کے یقین اللہ کے حبیب صلی اللہ سلم جو اتنا یتیم کا خیال کرتے ہیں گود میں بٹھاتے ہیں کھانا ساتھ کھلاتے ہیں سواری پہ ساتھ لے کے گھومتے گئیں ان کے گھروں کے معاملات و مسائل کو آپ حل کرتے گئیں ایک والد کی تربلت اعلان کیا تھا آپ نے فرما جس کا کوئی سر پرس نہیں میں محمد اس کا سر پرس تو جس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں آپ نے فرما کوئی فود ہو جائے کوئی جنازہ پڑھنے کے لئے آئے اور کرزہ بھی ہو کرز دینے والا کوئی نہیں تو اس کو دفنا دو کرز میں محمد دے دوں گا آپ سب یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے یہی وجہ ہے کہ ابو طالب نے جو کلمات کہے تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اٹھا کر وَبِيَت دو يُسْتَسْكَلْ غَمَامُ بِوَجْهِ یہ وہ مقدس سہرہ گئے اس پہ نظر پڑتی یہ رحمت کی برسات برس پڑتی یہ وجود وہ جو یتیموں کا سہارہ گئے لیکن اتنا ساتھ دینے والے یتیموں کا اتنا سہارہ بننے والے پھر بھی ایک دعا مانگتے ہیں وہ دعا کیا مانگتے ہیں اللہ میں تیرے در پر سوال کرتا ہوں دو چیزوں کے سلسلے میں دو معاملات کے سلسلے میں میں پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی مر سے سسسی نہ ہو جائے اللہ اِنی اُحَر لی جو اِلَئِ کا من حق زیفہ اِنے دعا کرتے ہیں اللہ میں تیرے در پر سوال کرتا ہوں میں زندگی میں دو ایسے کمزور ہیں کا حق طرف کر دنیا سے چلا نہ جاؤں مجھے توفیق دینا کہ میں دنیا میں ان کے حق ادا کر دوں آپ نے فرمایا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ نے ان کو ساتھ کھلا کر ساتھ پلا کر اپنی اور یہ صرف رسول کریم علیہ صلی اللہ نہیں تھی اللہ کا قرآن پڑھ کر دیکھ سارے نبیوں کا انداز یہی تھا وہ موسی علیہ نبی ہے جسے رب کلام کرتا ہے دورے سینہ جبل پہ کھڑے ہو کر مالک سے گفتگو کرنے والا کلیم اللہ جسے رب العالمین برماتے سلام ان موسی بہارون اس موسی پہ ہمارا سلام ہو وہ موسی علیہ سلام جسے رب العالمین نے اتنا بڑا درجہ دیا اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا اللہ قوم کو حلا کر دے رب نے عذاب بھیج دیا قوم آئی موسی دعا کریں اتنا رب کے درکہ چہیتہ اللہ کے نبی نے دعا کی عذاب اٹھ گیا لوگ نافرمان ہوئے پھر دعا کی پھر عذاب آگیا ایسے لگتا ہے کہ ان کے زبان کے کلمات کس قدر اپنے رب کے در پر قبول لیں لیکن دنیا نے دیکھا تھا وہی قلیم اللہ تورے سینہ پہاڑ پہاڑے ہو کر اشوالے سے گفتگو کرنے والا وہ اکیلا خود بھی نہیں ان کے ساتھ خزر جنہیں عربی کتب میں خزر کہا جاتا گے اور ہمارے عرف عام میں جن کا نام کیا ہے خزر دو عظیم انسان تھے ان کو دیکھا گیا ایک گاؤں میں داخل ہوئے گاؤں والوں کو کہا گاؤں خزر نے نظر کی دیوار جو بلکل گرنے کے قریب اس کی جڑیں ختم ہو گئی کہا کہ موسیٰ اٹھو اس دیوار کو کھڑا کرنا گئی اب دو عظیم انسان راجح اور درست باب یہ ہے موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے اور خزر علیہ السلام وہ بھی نبی تھے اور قرآن لہو اسحاق ویاکوب کلا هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن زردیته دابود وسلیمان وآیوب ویوسف وموسیٰ وحارون فکر علق نجزی المحسنین وزکریہ ویحیہ وعیسیٰ وإلیاس کل من الصالحین واسمائیل وليسا ویونس ولوطا وکلا فزلنا على العالمین اللہ پاک نے نام لے لے کے اپنے قرآن میں دنیا کو بتایا رب العالمین فرماتے جتنے میرے نبی تھے سارے جہانوں میں سب سے عظیم یہ ہیں لیکن قرآن فرماتا ہے ان نبیوں میں سے دو عظیم انسان ہیں موسیٰ علیہ صلی اللہ وآسلام ہیں حضر علیہ صلی اللہ ہاتھوں میں قدالے لی ہوئی دیوار کو کھڑا کر رہے ہیں جب دیواریں کھڑی ہو گئی پوچھ قلیب اللہ اس دیوار کو کیوں تعمیر کیا قرآن فرماتے فعمل جیدار رب العالمین کا قرآن گواہی دیتا ہے اللہ کے بندے خزر نے کہا یہ دیوار ہم نے اس لیے بنائی ہے اس دیوار کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا اس خزانے کو محفوظ کرنے کے لئے ہم نے دیوار تعمیر کی ہے نبی دعوت علیہ السلام دخصر کہا کرتے تھے حجیس کی داب ایک پورا باب ہے کل یتیم کل اب الرحیم یہ دعوت علیہ السلام کے کلمات لاتے دعوت علیہ السلام اقصر فرمایا کرتے تھے ہاں فرما دے کل یتیم کل اب الرحیم یتیم کے لئے اس طرح بن جاؤ جسے شفقت والا باب شفقت والا رحم کرنے والا جو رحم والد ہوتا ہے رحم کرنے والا والد ہوتا ہے اس طرح کے یتیم اور کہ آپ یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹوں میں سب سے پیارے تھے سب سے بڑے چہیتے تھے سور یوسف پوری اس پر گواہ گئے اور دیگر قطب حادیث لیکن اس فلسفے پہ ہم کبھی گئے نہیں ہے کہ وہ بات کیا تھی اکثر مفسری نے یہی لکھا وہ بات یہ تھی کہ یوسف بچپنے ہی میں والدہ وفات کر گئی تھی یعقوب علیہ السلام کو سارے بیٹے پیارے تھے لیکن یہ یوسف اس یتیمی کی بنا پر اور آگے پھر نبوت کے ملنے والے منصب کی بنا پر سب سے زیادہ پیارے تھے یہ نبی ہیں انبیاء ہیں رسول ہیں ہمارے سردار و سالار صلی اللہ علیہ السلام سمید کس طرح یتیموں سے پیار گئے کس طرح یتیموں کے ساتھ قربے پھر یہ جو باتیں سمجھنے والے ہم تو نہیں سمجھے گئے ہمیں ساری چیز سمجھ میں آتی ہے دین سمجھنا ان چیزوں کو جو سمجھنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے پھر انہوں نے ان چیزوں حدیث کی دام صحیح بخاری کتاب المغازی امام بخاری باب کیا ہم کرتے ہیں باب غزوط حدیبیہ حدیبیہ کے لڑائی کا بیان اس باب کے نیچے اس چپٹر کے نیچے ایک بڑی حدیث لاتے ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو کا دور خلافت زمانہ خلافت ایک عورت آئی کینے لگی امیر المومنین اے امیر المومنین حالا قزو جی میرے شہر وفاد پا گئے گئے وطرق صبیعتا صغارا چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوڑی ہیں خشیت انتاک لہم الزبا امیر المومنین ہمیں سے گریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جانے والے تو جا چکے لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ میں ماں ہوں نکل نہیں سکتی حال یہ ہے کہ مجھے ڈر گئے کہ یہ میری بچیاں بوک کی ماری مر نہ جائیں کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے امیر المومنین تھے جہاں پہ اسلام یہ عمر وہ تھے حضیح اس کی ادا سنن ابواب المناقب باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شیطان ای فر امام صاحب حدیث لائے محبوب خدا علیہ صلی اللہ اسلام نے فرمایا عمر تو وہ ہے کہ جس گلی سے جاتا ہے شیطان تجھے دے کے بھاگ جاتا ہے اس کو شیطان دے کے بھاگتا تھا جس کے مدے مقابل کھڑے ہونے کی کسی کندر جررت نہیں ہوتی تھی جب آن فلسین کی طرف چلتے ہیں مقابلے کی نوبت نہیں آ دی پادری بیت المقدس کی چاویاں تھما دیتے ہیں کہ عمر آپ سے مقابلہ کون کرے گا اتنی بڑی بارونک شخصیت باروب شخصیت لیکن آج کہا گیا کہ ایک عورت یتیم بچیاں ہیں کھانے کچھ نہیں حدیث مدے فوری طور پر دوڑے کر کے سامنے سامنے ایک سواری کا جانور کھڑا تھا وہاں جائے گئے اس کو بٹھایا وقت کے غلیبہ امیر المومنین جن کے مشہوروں کو قرآن کی آیت کے صورت میں عرش والے نے آسمان سے اتارا تھا اب اس عمر کا جذبہ دیکھیں اتنی عظمتوں کے ہوتے گھر کیا رہے ہیں دوڑے ایک بوری اٹھائی سامان سے بھری بھر کے سواری سمید باہر لاتے ہیں اس خاتون کو کہتے ہیں مرحب آپ آئی ہیں یہ نہ سمجھنا کہ عمر نے اس کو حتی یعطی اللہ بخیر تو آئی آج ہے لے کے آج رہی ہے لیکن ان یتیموں کا مجھے اتنا فکر ہے یہ چیز ختم نہیں ہوگی اتنا سامان اور پہنچ جائے گا اور آپ نے فرمایا یہ تو مدینہ ہے میری زندگی رگی وقت رہا میں عراق تک جا کر یتیموں اور بیوہوں کے معاملات کو حل کروں گا یہ دین کے جس ذات کے بارے میں قرآن نے فرما مسلمان تمہارے لئے اس عظیم حسی کے زندگی میں بہترین اس کے بعد آپ کے صحابہ جن کے بارے میں کہا جاتا او لوگو ہدایے تب پاؤگے جب ان کے نقش قدم پر چلوگے یہ مقدس جماعت نبیوں کے سردار صلی اللہ سلم آپ کے اصحاب جو ہمارے لئے مثالی ہیں جن کے نقش قدم پر چل کر ہی ایمان مل سکتا ہے رب کا قرب مل سکتا ہے ان کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کس قدر یتیموں سے پیار ہے کس قدر یتیموں کے ساتھ قرب ہے کس قدر اپنی سواریوں پر یتیموں کو ساتھ بٹھاتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے کس قدر ساتھ کھلاتے ہیں اپنی گود میں بٹھاتے ہیں یہاں تک عبداللہ بن عمر کے بارے میں اتنا آتا ہے امام بخاری نے ایک پورا باب قیم کیا ہے ایک پورا چپر قیم کیا ہے کہ باب فضل میں یعول یتیمن وہاں پہ حدیث لاتے ہیں یہ عبداللہ وہ تھے حدیث میں آتا ہے کہ کھانا نہیں کھاتے تھے ایک شرط ہوتی تھی جب تک اس کے ساتھ کوئی مدینہ کا یتیم کھانا نہ کھاتا آگے حدیث میں آتا ہے امام محمد بن ساد نے حد طبقات القبرہ کے تیسرے جل میں ایک فصل قائم کی حد اللہ بن عمر کی زندگی کے حالات حریص لے کے آئے ایک بار بیوی نے کہا کس قدر محبت کی بات سننی بھی سنانی بھی آسان تل اور دماغ کو وہاں لے جائیں پھر پتا چلتا ہے کیا کیفیت یہ بھی نہیں کہ کھانا سات کھلاتے تھے نبوی نصیحتوں کا اتنا قدر تھا سات بٹھا کے خود کم کھاتے یتیموں کو کھلاتے اس میں تا ہے کہ بیوی کو شکایت ہوئی کہ عمر کھانا عبداللہ بن عمر کھانا نہیں کھاتے دن بہ دن کمزور ہوتے جا رہے کے عبداللہ بن عمر کی بیوی نے اپنے غلام کو کہا کہ کھانا پہلے سے تیار کر کے جاؤ جب رات کا ٹیم ہوتا ہے مدینہ کے یتیم لوگ بچے ہوتے تھے وہ عبداللہ کا انتظار کرتے جائیں وہ ساتھ لے کے جائیں کہ کھانا کھلائیں گے بیوی نے کہ آج رات غلام کو کہ کھانا جب ساتھ دیتی ہوں یہ سارا یتیم کو کھلا دیتے خود نہیں کھاتے پھر اسے کرتے ہیں کہ کھانا میں یتیم کے لئے بھی دیتی ہوں آپ جاؤ چکر لگاؤ جو یتیم عبداللہ کے ساتھ کھانا کھانے والے ان کو تلاش کرو وہ بیٹی ہوں گے ان سب کو کھانا دے کے آج 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 عبداللہ کے ساتھ کھانا نہیں کھانا حدیث میں آتا ہے کہ غلام غی سب کو دے کے واپس آئے عبداللہ جب واپس آتے ہیں راست میں در بھی دیکھتے ہیں یہ روز بیٹنے والے یتیم کہا گئے یہ مجھے نظر نہیں آتے دیکھتے دیکھتے تکتے گھر پہنچے بیوی نے کھانا لگایا کہا کہ کھانا فیلحال نہ لگاؤ جن یتیموں کے ساتھ میں کھاتا ہوں ان کے ساتھ کھاؤں گا بیوی نے سامنے کہا کہ عبداللہ آج وہ نہیں آئیں گے پوچھا کیوں نہیں آئیں گے کہا کہ ان کھانا ہم نے پہنچا دیا ہے کیوں پہنچا یا ہمیں شکایت تھی کہ آپ جب ان کے ساتھ کھانے لگتے ہیں تو آپ خود نہیں کھاتے ان کو کھلا دیتے گے اس لئے ہم نے کھانا ان کو بھی دیا گے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کی قسم میں آج رات تنہا کھانا میں نہیں نہیں کسے کہانیا نہیں یہ جنت کا سامان گئے اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے کول و فیل کے ذریعے آپ کے اصحاب اپنے کول و فیل کے ذریعے جو ایمان تھا اسلام تھا ہدایت کا راستہ تھا جنت کا راستہ تھا کامیابی کامرانی کا راستہ تھا وہ ہمارے سام نے اس ساتھ کھلانا گئے پلانا گئے ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ایسے نہ ہو کہ تم اپنی ساری ضروریات کو پورا کرو تمہارے محلے میں کوئی یتیم بوکھا رہے اور تم یہ سمجھو کہ ہم صحابہ کے نفش کرم پر آج ہمارا حال ہی آج ہمیں شیطان نے لاکہ وہاں کھڑا کر دیا ہے ہماری شادیوں میں چلے جاؤ ہماری دعوتوں میں چلے جاؤ ہماری مجلسوں میں چلے جاؤ کیا کیا نہیں ہوتا اتنا کچھ ہوتا ہے بیان نہیں کیا جا سکتا کوئی بیان کر شاید لوگ مانے بھی نہ اتنا کچھ ہوتا ہے لیکن دیوار کے اس طرف ایک ایسا انسان بھی ہے جو ایک روٹی کے لیے پریشان ہے کیون کہ وہ یتیم ہم سے پوچھا نہیں جائے گا ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں تو کر دی ہوگی ہم نے اپنی بہنوں کی شادیاں تو کر دی ہوگی ہمارے پڑوس میں یتیم بچیاں بھی ہیں کہ عرش والے نے ان کا ذمہ ہمارے اوپر نہیں رکھا ہم تو کھانا کھا کے سو گئے ہمارے ریوار کے اس طرف ایک یتیم بھی رہتا گئے وہ بو کے بیڑ سو گیا کیا رب العالمین نہیں پوچھے گا ہمارے تن پر ہر روز نئے کپڑے ہوتے ہیں نئے آلی باس ہوتا ہے پرانے نہیں ہوتے وہ بدل لیتے ہیں نئے کپڑے لے لیتے ہیں ہمارے محلے میں وہ بھی رہتے ہیں جن کے پاس عید کے دن بھی پہننے کے جوڑانے کیا ہمارا رب نہیں پوچھے گا ہمارے بچے تو بڑے بڑے سکولوں میں پڑیں یتیم کے بچے کے پاس ٹوٹی ہوئی پین بھی نہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے نہیں پوچھے گا اسلام حقوق کا نام ہے فرمائے عرش والا اپنے حقوق معاف کرے گا کیونکہ بخشنے والا ہے لیکن لوگو خبردار جو مخلوق کے حقوق ہیں ان میں کوئی معافی نہیں ماباب کے حقوق ہیں بیوی کے حقوق ہیں بچوں کے حقوق ہیں ان معاشر میں رہنے والے جانوروں کے حقوق ہیں لیکن ساتھ ساتھ یتیموں کے حقوق ہیں جنت چاہتے ہو نبیوں کے سردار کا نقشہ قدم چاہتے ہو آپ کے اصحاب کا نقشہ قدم کو حل کرنے کی کوشش کرو بلکہ ہر بندہ ذہن بنا لیں میں بھی بنا لوں آپ بھی بنا لیں ہم دنیا میں سے جائیں جہاں ہمارے پانچ بچے ہوں چھے ہوں ساتھ ہوں دس ہوں جب ہم اپنے دس بچوں کی کفالت کر سکتے ہیں پڑھا سکتے ہیں لیکن ان کٹھے ہوتے ہم میں سے ہر بندہ یہ تہیہ کر لے جہاں میں اپنے فیملی کے دس افراد کے خراجات کو برداشت کرتا ہوں اس کے اندر میں پڑھو اس کے یتیم کو بھی شامل کر دوں اس کا کھلانا اس کا پلانا اس کا پڑھانا یہ سارا میرے ذمہ ہے ایک طرف دنیا سے یتیموں کی پریشانی ختم ہو جائیں اسے بڑی سعادت کی بار ارش والا رب راضی ہو جائے تو میرے محترم دوست یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو تلقین کرتی ہیں سب کچھ کر گئے لیکن اس حق میں سسی اختیار کی تو سن رکھو نہ نبیوں کے سردار کے نقش قدم پر چلنے والے شمار ہوگے نہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے شمار ہوگے نہ کامیابی کامرانی کے راستے پر چلنے والے شمار ہوگے آؤ جہاں دین کے دیگر معاملات قابل غور ہیں اسی طرح اس جیز کو بھی ہم جان لیں یتیموں کی محبت الفت احترام ان کا قرب ان کو قریب کرنا اور ان کے معاملات کو حل کرنے کا جذبہ پیدا کریں مولا کریم ہم سب کمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين